ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج جو ہیں ہم روڈ کے مورفولوجیکل کریکٹر کو سٹڈی کریں گے تو مورفولوجیکل وہ ہوتے ہیں جس سے ہم باہر والا حصہ پلانٹ کا سٹڈی کرتے ہیں ناٹمیکل وہ ہوتا ہے جس سے ہم اس کے اندر والا سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہم روڈ کے مورفولوجیکل کریکٹر کو دیکھیں گے روڈ کے اسے کہتے ہیں یہ سلنڈریکل پلانٹ کا آرگن ہے جو کہ کلوروپل کے بغیر ہوتا ہے اور جو کہ گریوٹی کی طرف گروہ کرتا ہے اب ارث کے ڈیپ یہ گروہ کرتا ہے مطلب گریوٹی کی طرف گروہ کر رہا ہے تو سلنڈریکل پلانٹ آرگن جو کہ کلوروپل کے بغیر ہے اور جو کہ گریوٹی کی طرف گروہ کر رہا ہے اسے ہم روٹ کہیں گے روٹ کی درجزیل مرفولوجیکل خصوصیات ہے پہلے تو ان کی دو اقسام ہوتی ہیں ٹیپ روٹ اور ایڈونٹیشیس روٹ اب جو روٹ بیچ سے ڈائریکٹلی آرائز ہو ہم تب روٹ کہیں گے بیچ کے سب سے پہلےảiز ہوتی ہے اسے پرائیمری تب روٹ کہتے ہیں اور پھر جو فردر پرائیمری تیب روٹ سے آتے ہیں انہیں ہم ترشری ہے تیب روٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ریڈیکل کی بالم corte ایلومگیشن سے سب سے پہلے تب روٹ آرائز ہوتی ہے وہ تب روٹ اور پہل جو تب روٹ سے پرائیمری تب روٹ سے فردر آرہی ہیں وہ تب رو SARS عاوات Colombia سب تب رو folk روٹس کا ہو جو کہ پلانٹ کی ڈیپ لیئرز کے اندر سے بریڈ ہوا ہوگا ہوں ٹھیک ہے تو جو ڈیپ ویڈر پلانٹ ہیں ان کا لونگ نیٹ ورک ہوتا ہے ٹیپ روٹ سسٹم کا The surface feeder plant have short ٹیپ روٹ لیکن جو surface feeder ہوتے ہیں ان کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صرف surface تک رہیں گے اور ان کا short ٹیپ روٹ کا سسٹم ہوتا ہے There are falling forms of ٹیپ روٹس The Giselle exam ہے ٹیپ روٹس کی Fibrous tap roots Tubers tap roots Fibrous tap roots کیا ہوتی ہیں The long and cylinder tap root With cylinder branches Is called fibrous tap root Lumbi اور پتلی tap roots جن سے پھر پتلی branches نکر رہی ہیں انہیں fibrous tap root کہیں گے Tubers کونسی ہوں گی The thick اور surveillance tap root With reserve food are known as tuberous tap root ٹھیک ہے جو موٹی اور پھولی ہوئی tap roots ہوں گی جن کے اندر خوراک store ہوگی انہیں tuberous tap root کہیں گے ٹھیک ہے تو جو لمبی اور پتلی tap roots ہوں گی جن سے پھر پتلی branches نکر رہی ہوں گی وہ fibrous tap root اور جو موٹی ہوں گی جن کے اندر خوراک store ہوگی انہیں tuberous tap root کہیں گے جو tuberous tap roots ہیں ان کی فردر پھر تین ہیں ایک سام Conical Fuseiform Nappy پہلے ہم fibrous tap root کی Explanation study کر لیتی ہیں In this case Root does not become Thicker than lateral branches اس میں root سائد والی branchوں سے زیادہ موٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یا تو ان کے جتنی رہے گی یا پھر ان سے بھی مطلب کے پتلی ہوگی It is found in many herbs یہ بہت سی herbs میں پائی جاتی ہے جیسے کہ bean lobia pea mutter وغیرہ In some leguminous plant the tap root form نیٹیول کچھ جو leguminous plant وہ ہوتے ہیں جن کا بیچ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں tap root نیٹیولز بنائے گی بیکٹیریاں نیٹیولز کے اندر رہتے ہیں اور atmospheric nitrogen کو fix کرتی ہیں بیکٹیریا جو ہے پلانٹ کو نائٹریڈ مطلب یہ نائٹریڈیس چیزیں لے لیں گے اسے نائٹریٹس میں بدلیں گے اور پلانٹ کو نائٹریٹس دیں گے کیونکہ پلانٹ ڈائریک نائٹریڈ جوز نہیں کر سکتے بدلے میں پلانٹ بیکٹیریا کو فود دے گا اور پروٹیکشن دے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے symbiotic relation تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں فائبرس ٹیپ روٹ میں روٹ سائیڈ والی برانچوں سے زیادہ موٹی نہیں ہوگی اور اس میں ہرپس جیسا کہ بین پی وغیرہ آ جاتے ہیں اور کچھ لگومیونس فیملی میں ٹیپ روٹ نیڈیول بنائیں گے بیکٹیریا نیڈیول میں رہیں گے یہ نائٹریڈ کو fix کر کے نائٹریٹ بنائیں گے ٹھیک ہے یہ نائٹریٹ پلانٹ بدلے مینے فوڈ پروڈکشن دے گا تو یہ سمبیوٹک ریلیشن بنے گا اس کے بعد نیکس ہم ٹیوبرس ٹیپ روٹ کا دیکھ لیتے ہیں سچ روٹس اوکر بائینیل پلانٹ اس طرح کی روٹس بائینیل پلانٹ میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ کیارٹ گاجر ٹرنیپ شرگم ریڈش مولی وغیرہ ٹھیک ہے بائینیل پلانٹ لیو ان ٹو سیزن بائینیل پلانٹ دو سیزن تک رہتی ہیں پہلے سیزن میں سردیوں سے پہلے وہ اپنی خورا کو سٹور کر لیں گے ٹھیک ہے اور نیکس سیزن میں سردی موسیقی موسیقی موسیقی